سلام علیکم دوستو آج میں آپ کو گارڈن میں یوز ہونے والی بہت ہی اہم چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے نہ صرف گارڈن کے اندر بہت سارے فائدے ہیں بلکہ یہ گارڈن کرنے میں بہت مدد دیتی ہے بہت سے لوگ اسے دیکھ کر پہچان گئے ہوں گے فوراں ہی پہچان گئے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور بہت سے ایسے لوگ جو ابھی نئی نئی باغبانی کرنا شروع ہوئے ہیں نئی نئی پودے لگانا شروع ہوئے ہیں نئی نئی سبزیاں لگانا شروع ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بہت نئی چیز ہے انہیں اس کے استعمال کے بارے میں بھی نہیں پتا تو اس ویڈیو میں مکمل آپ کو انفرمیشن دوں گا کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اسے تیار کیسے کرنا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کہاں کہاں پر اسے آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی انہوالی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے ایٹ نوما چیز آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے یہ ہے جی کوکو پیٹ برک دکھنے میں یہ ایک ایٹ ہی لگتی ہے اور اسی سائز کی ہے لیکن یہ وہ کوکو پیٹ برک ہے جو ہم ناریل کھاتے ہیں اس کا چھلکہ ہوتا ہے اسے ایک پروسس کے تحت اس کا برادہ بنایا جاتا ہے اور برادہ بنانے کے بعد اس کے مشین کے ذریعے اسے پریس کر دیا جاتا ہے اور پریس کرنے کے بعد ایسی ایٹ کی شکل دے دی جاتی ہے کیونکہ اگر ہم اسے ایسے ہی برادے کو پی کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ پھیلاو میں ہوتا ہے تو اگر اسے مشین کے ذریعے یہ پریس کر دیا جائے تو یہ تھوڑا سا لگتا ہے لیکن اس ایٹ کو اگر اب آگے جا کے ہم کر کے میں آپ کو بتاؤں گا تو اس چھوٹی سی ایٹ کو جب ہم تیار کریں گے تو یہ اتنی زیادہ کوکو پیٹ ہمارے پاس تیار ہو جائے گی کہ آپ کے پاس یہ ایسے لگے گا جیسے پانچ کےجی آپ کے پاس کوکو پیٹ موجود ہے لیکن یہ چھوٹی سی ایٹ آپ کو کسی بھی گارڈن چھوپ سے مل جائے گی یا اون لائن اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو اون لائن بھی مل جائے گی میں ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گا وہاں سے آپ آسانی سے اسے خرید سکتے ہیں اون لائن تقریبا مختلف علاقوں میں اس کا مختلف ریٹ ہوتا ہے تو آپ کو تقریبا دھائی سو سے تین سو کے قریب یہ مل جائے گی لیکن اس کا جب تیار کروں گا تو آپ اس کا پھیلاؤ دیکھئے گا تو چلیے دوستو اسے ہم تیار کر لیتے ہیں اسے تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ بہت سے لوگوں کو اس کے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے تو جیسے جیسے ہم اس کے اوپر پانی ڈالتے جائیں گے یہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتی جائے گی تو تیار کرنے کے لیے آپ نے کھلا کوئی برطن لے لینا ہے یا آپ کوئی بالٹی لے لیں بالٹی نہیں ہے تو ایسا کوئی آپ بڑی ٹرے لے سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ کے پاس برطن موجود ہے بڑا سائز میں اس میں آپ اسے تیار کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے کہ اسے برطن میں رکھیں اور ایسے پانی اس کے اوپر ڈالتے جائیں تو جیسے جیسے آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں گے اس کے نیچے پانی آئے گا تو یہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتی جائے گی یہ برک جو ہے جذب کرے گی اور آہستہ آہستہ یہ پھولنا شروع ہو جائے گی ابھی چھوٹے سے سائز کی یہ اینٹ ہے لیکن جیسے ہی اس کے اندر پانی جذب ہوگا یہ اپنے اندر پانی کو جذب کرے گی تو یہ پھیلاؤں میں بڑی ہو جائے گی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ میں نے اب پانی ڈال دیا ہے تھوڑا سا یہ ٹائم لیتی ہے لیکن یہ دیکھیں جی اب اس کے اندر پانی جذب ہونا شروع ہو چکا ہے اسے آپ جیسے جیسے پانی میں بھگو کر رکھیں گے ویسے ہی یہ پھولنا شروع ہو جائے گی تو جیسے یہ پانی کو جذب کرتی ہے اس سے پہلے میں آپ کو ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جو نئے ہیں بھاگوانی میں تو کوکو پیٹ کے بہت سے فائدے ہیں کوکو پیٹ کے ذریعے اگر آپ سیڈلنگ کرتے ہیں جب بھی آپ کوئی بھی سیڈلنگ کر رہے ہیں تو سیڈلنگ کرتے وقت سیڈلنگ جب آپ کرتے ہیں مٹی کے اندر سیڈل لگاتے ہیں تو اوپر سے اگر اس کی تہہ لگاتے ہیں تو یہ بالکل نرم اور ہلکا میٹیریل ہوتا ہے تو آپ کی سیڈلنگ جلدی جرمنیشن شروع کر لیتی ہے اسے آپ جو سیڈ لگانے کے لیے مٹی تیار کر رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ہنگنگ پورٹ کے اندر اسے استعمال کر سکتے ہیں ہنگنگ پورٹ کا جو میٹیریل آپ بناتے ہیں پرلائٹ اس میں مکس کریں کوکو پیٹ مکس کریں ورمیکو لائٹ آپ اس کے اندر اور رائس ہسک بھی اس کے اندر مکس کر کے تو آپ کا ہلکا میٹیریل بن جاتا ہے تو کوکو پیٹ اس کے اندر بھی آپ یوز کرتے ہیں سیڈلنگ کے اندر بھی یوز کرتے ہیں اور ریگولر جو آپ پودو کے لیے مٹی تیار کر رہے ہیں اس کے اندر آپ مکس کر کے مٹی جو ہارڈ بھی ہوگی اس کی وجہ سے وہ نرم ہو جائے گی ویل ڈرین بھی ہو جائے گی اور آزافی پانی بھی یہ جو آور وارٹر ہو جاتا ہے ہمارے گملے کے اندر اسے بھی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر پانی جذب ہو رہا ہے اور یہ بڑے سائز میں ہوتی چلی جا رہی ہے تو تقریباً یہ ایک سے دو گھنٹہ لے گی تو اس کے اندر آپ بھگو کے رکھتے ہیں تو یہ اور زیادہ پھیلنا شروع ہو جائے گی ابھی یہ سکت ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ اندر سے خوشک ہے جیسے جیسے یہ پانی کو اپنے اندر جذب کرے گی ویسے ویسے یہ پھولتی جائے گی تو دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں یہ مکمل اپنے اندر پانی جذب کر لیتی ہے پندرہ منٹ بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اندر کوکوپیٹ جیسے جیسے پانی کو اپنے اندر جذب کر رہی ہے ویسے ویسے یہ اندر پھولتی جا رہی ہے سائز انکریز کر رہی ہے ایسے ہی جیسے جیسے یہ اپنے اندر پانی جذب کرے گی یہ دیکھ سکتے ہیں دو حصوں میں ہو چکی ہے یہ تو اسے بھی میں ایسے ہی پانی کے اندر رکھ دیتا ہوں ایسے یہ تھوڑا سا جلدی اپنے اندر پانی جذب کر لے گی تقریباً آدھے گھنٹے بعد اب کافی حد تک اس کے اندر پانی جذب ہو چکا ہے آپ اسے ہاتھ کی مدد سے ایسے مسل کر چھوٹے کب ٹکڑوں میں کر سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے تیار ہو سکے اور اس کے اندر پانی جذب ہو سکے تقریباً ایک گھنٹے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی اینٹ کا سائز تھا اور اب کتنی زیادہ کوکو پیٹ تیار ہو چکی ہے اب ہی جیسے جیسے اس کے اندر سے پانی خوشک ہوگا ویسے ہی یہ اور زیادہ پھیل جائے گی اور تقریباً پانچ سے سات کلو کا آپ کو یہ ویٹ لگے گا دیکھنے میں تو اتنی زیادہ یہ کوکو پیٹ آپ کے پاس صرف ایک برک میں بن جائے گی تقریباً تین گھنٹے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی اینٹ تھی اور اب کتنی ساری کوکو پیٹ ہمارے پاس جمع ہو چکی ہے تو اسے آپ کتنے ہی گملوں میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ کتنی ہی مٹی تیار کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ایک چھوٹی سی اینٹ تھی اور یہ کتنی ساری کوکو پیٹ ہمارے پاس جمع ہو چکی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے